السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يدلله فلا هادي له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہد ان محمدًا عبه ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدساتها وقل محدسة بدع وقل بدعة زلالة وقل زلالة في النار یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وعنتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يسلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما قال اللہ تبارک و تعالی في کلامه الحمید والفرقان المجید اعوذ باللہ السمی العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسل قلوا من الطیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم قال اللہ تبارک و تعالی في مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا قلوا من طیبات ما رزقناكم واشکروا للہ ان قانتم ایاه تعبدون وقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجل يطیل سفر اشعظ اغبار یمد يدئیه ویقول یا رب یا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغضی بالحرام فانا يستجاب لذالک رواه مسلم ہما قسم کی تعریفات ایک اللہ وحده لاشری کے لیے خاص جو مالک الملک ہے رب زلجلال والاکرام مختصر حمد و ثنہ کے بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام آقا نامدار رہبر و رہنما مصطفی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر اے میرے معزز محترم بھائیو اور خواتین اسلام ایک سوال ہے کہ اسلام میں رزق حلال ہی کیوں ضروری ہے یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اس سے پہلے شریعت کا یہ حکم ہے کہ لا اقراح فی الدین کہ اسلام کسی کو زبردستی حلقہ بگوشے اسلام نہیں کرتا اسلام کہتا ہے تم یہودی ہو رہو عیسائی ہو رہو سکھ ہو رہو ہندو ہو رہو ذرتشی جو ہو تمہیں مبارک لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جب تم حلقہ بگوشے اسلام ہوگے تو تم چوبیس گھنٹوں کے اسلام کے ملازم ہو اسلام کہے گا چل تجھے چلنا پڑے گا اسلام کہے گا رک تجھے رکنا پڑے گا اگر اسلام کہے گا کھڑا ہو جا تجھے کھڑا ہونا پڑے گا اگر اسلام کی باتیں مانیں گے تو تم مسلم مومن اللہ کے پسندیدہ بندے دنیا میں چلنے والے خیر سگالی کے لیے اور آخرت تمہاری کام یاب اور کامران ہوگی نہیں اللہ کی نہ مانی رسول اللہ کی نہ مانی ظہری طور پر ہم نے رجسٹرڈ اسلام کا لبادہ اور لیا تو ہم منافقت کی طرف چلے جائیں گے ہم بحروپیے بھی ہو سکتے ہیں دگاباد بھی ہو سکتے ہیں فراڑیے بھی ہو سکتے ہیں اللہ کے نام سند بندوں میں بھی داخل شامل ہو سکتے ہیں اس لیے ایک سوال ہے اسلام میں رزق حلال ہی کیوں ضروری ہے آپ گوھر کریں سورہ مؤمنون آیت نمبر ایک آمن ہے اور سورة البقرہ آیت نمبر ایک سو بھتر اس کی آپ نے سٹیڈی کرنی ہے سب سے زیادہ برگزیدہ دنیا میں ہیں تو وہ نبی اور رسولوں کی جماعت اللہ مالک الملہ کے بعد اللہ کی مخلوقات کا خلاصہ اور جہر کیا ہے نبی ہیں اور رسول ہیں نبیوں سے بڑھ کر کوئی محترم نہیں ہے اور نبی اور رسولوں کے بعد اگر کوئی جماعت ہے تو وہ مومنوں کی ہے مومن عام لوگوں میں ہوں مومن صحابہ میں ہوں جس وقت بھی جہاں سے بھی ہوں جس زمانے میں ہوں وہ مومن یہ دوسرے نمبر پر ہیں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو حکم دیا سورة المؤمنین مومنون یہ اقامن نبر ایت اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الرسول اے رسولوں کی جماعت اللہ کیا حکم ہے اللہ فرماتے ہیں قلو من الطیبات وعملوا صالحا کہ نبی اور رسولوں کی جماعت تم نے پاقیدہ کھانا ہے اور نیک عامال بجا لانے ہیں سن لو انی بما تعملون علیم بے شک میں جاننے والا ہوں جو تم عمل کرتے یہ وارننگ کن کو دی جارہی ہے نبی اور رسولوں کو کہا جارہے ہیں اور سورة البقرہ میں اللہ فرماتے یا ایوہ اللذین آمانون اے ایمان والو قلو من طیبات ما رزقناکم کھاؤ ان چیزیں چیزوں سے جو ہم نے تمہیں پاقیدہ چیزیں بطور رزق کے عطا فرمائی ہیں واشکروا للہ اللہ کا شکر کرتے رہنا اگر تم واقعا اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے لمبے سفر سے عام طور پر حج بیت اللہ کا سفر ہوتا ہے عمرے کا سفر ہوتا ہے سفر سعادت ہوتی ہے اش اکبر پرہ گندہ اس کے بال پرہ گندہ جسم لباس پاؤں بھی گرد و گبار سے اٹے پڑے ہیں اور یہ ایک بڑی مسکین آنا آجزانہ حالت ہوتی ہے وَيَقُول اور وہ دعا مانگتا ہے کہتا ہے یا رب یا رب مَتْعَمُ حَرَامٌ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا کھانا حرام کہے اس کا مشروع پینا حرام کہے اس کو حرام کی گذاہ ملی ہے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكِ اس کی التجائیں اس کی دمائیں اس کی درخواستیں اللہ کے دربار میں کیوں کر قبول ہوں اب ہم مختصر کریں بغیر تمہید کے وقت کی قلت کے پیش نظر رزقِ حلال آدمی کو دنیا اور آخرت میں سرخ رو کرتا ہے کامیاب کرتا ہے اور دس کے حرام آدمی کو دنیا میں بھی زلیل کرتا ہے اور آخرت میں ناکام اور نامراد کرتا ہے ایسے سمجھو کہ انسان اس کی کامیابی ناکامی اس کا انحصار اس کی معیشت پر ہے اور رزقِ حرام اس کا سب سے پہلا جو حملہ ہے نا وہ ہمارے عقیدے پر ہوتا ہے عقیدہ ایک بنیاد ہے اگر بنیاد مضبوط ہے تو اوپر تک جتنے فلور تعمیر کرو گے کوئی خطرہ نہیں اگر بنیاد کمزور ہے تو اوپر کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ ریت کی بنیاد ہو اوپر کچھ بھی نہیں بن سکتا یہ بیعین ہی یہ عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے پہ بہت زور دیتے تھے اور عقیدے کی بہت بڑی اہمیت ہے شریعت میں اس کا بہت بڑا مقام ہے کیوں جس کا عقیدہ مضبوط ہے وہ حرام کی تلاش میں نہیں وہ حلال چھوڑ کر حرام کی طرف بھاگے گا گویا کہ اس کا عقیدہ بھی کمدور اس کا ایمان بھی کمدور اللہ مالک الملک پہ اس کو کوئی توقل اور اعتماد نہیں اور توہید ربوبیت کا اس کا عملی انکار ہے کیوں کہ یہ حرام کی تلاش میں رہتا ہے اور صحیح مسلم میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآل وآل وسلم نے فرمایا ذا قطعم الایمان مر رضی باللہ رب وبل اسلام دینا و بمحمد النبی الرسول کے خواتین و حضرات میں سے اس شخص نے ایمان کا ذیکہ چک لیا اس کو ایمان کی لذن نصیب ہو گئی اے نبی محترم کس کو مر رضی اللہ رب کہ جو اللہ کے رب ہونے پر رادی ہو گیا اسلام کے دین ہونے پر رادی ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ علیہ کے نبی اور رسول ہونے پر رادی ہو گیا اس نے ایمان کا ذیکہ چک لیا اگر یہ تین باتیں نہیں ہیں تو اس کو ایمان کی لذت نصیب نہیں ہوئی ہے اب یہ پہلی بات ہمارے مضمون کے ساتھ تعلق رکھتی ہے مر رضی اللہ باق کہ جو اللہ کے رب ہونے پر رادی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر رادی ہونے کا کیا معنی کہ میرا خالق میرا مالک میرا رادق میری پروش کرنے والا میرا پالنے والا فاقوں کی نوبت آئے حرام کی طرف نہ جائے جس قسم کے بھی حالات ہوں اللہ کی تقسیم پہ خوش اے اللہ تو برا قدردان ہے یہ جو میری حالت ہے اللہ تجھے پتہ ہے اللہ یہ میرے لئے بہتر ہے جو تُو نے میری تقسیم میں کر دی اتفاق کرتا ہے کنات کرتا ہے اللہ پہ توقل کرتا ہے اللہ پہ اعتماد کرتا ہے اللہ پہ اس کو فل بھروسہ ہے تو گویا کہ یہ آدمی متوقل ہے اس نے اللہ کو رب مان کر راضی ہو گئے ورنہ اللہ تو پوری کائنات کو رزق گینے والے ہیں اللہ قرآن میں فرماتے وَمَا مِن دابت فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کہ زمین کے اندر زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں چلنے والی ہیں نا یہ درند پرند چرند ہر چیز ان کو اللہ روزی پہنچانے والا ہے سورہ حود میں گیارہ نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جانچ برطال ہے اے لوگو اگر تم اللہ پہ توقل کرو جیسے اللہ پہ توقل کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں ایسے روزی دے جیسے اللہ پرندوں کو روزی دیتا ہے صبح اپنے گھونسلوں سے جاتے ہیں خالی پیٹ ہوتا ہے شام کو آتے ہیں تو ان کے پیٹ پل ہوتے ہیں کوئی ہنر نہیں کوئی فن نہیں کوئی سرمایہ کاری نہیں کوئی تجارت نہیں کوئی بھرونے بھر کر نہیں رکھے فقط توقل ہے تو ایک اللہ وحدہ لا شریف کی ذات پہ ہے اور کبھی آج تک پرندہ کوئی بھوکا نہیں مرا اور جس پروردی گار کو ہم نے رب مانا ہے نا اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں اللہ بس اوقات کسی کو دے کر آدم آتا ہے بس اوقات کسی سے لے کر آدم آتا ہے جس حالت میں بھی ہے اللہ کا شکر کرتے رہیں اللہ کو یاد کرتے رہیں اللہ کی اطاعت کرتے رہیں اللہ کا شکوہ چھوڑ دیں اللہ کی ناورمانی چھوڑ دیں اللہ کو کبھی فراموش نہ کریں وہ اللہ فرماتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث قلصی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ مالک الملک نے فرمایا یا عباد یا عبادی لو انہ اول و آخر و یا سکم و جن ایک اے انسانوں تمہارے پہلے انسان موجود قیامت تک کہ آنے والے تمہارے پہلے جن موجود قیامت تک کہ آنے والے ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو جائیں فسالونی اپنی مرادیں مانگ لیں مجھ سے حکومتیں مانگ لیں بادشاہ تیں مانگ لیں دولت کی امبار مانگ لیں ایک آن میں میں سب کی خواہشات کو پورا کر دوں ان کی خواہش کے مطابق تو میرے خدانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی کہ جیسے سمندر سے سوئی کو ڈبو لیا جائے نکالا جائے ایک یا ڈیڑ کترہ سمندر کے پانی سے کمی واقع ہوئی ہے تو میرے خدانوں میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی یہ ہمارا خالق ہے یہ ہمارا مالک ہے اب یہ حدیث ہم سے تقادہ نہیں کرتی کہ تمہارا پختہ اعتماد و توقل ایک رب کی ذات پہ ہو کیوں کہ یہ توقل ایمان کی ایک بنیاد ہے اور اس کی بنیاد رزق حلال ہے اور جو توقل ہے دنیا میں جتنا کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ نماز ہیں یہ روز ہے یہ حاجز ذکات یہ جناب بیواقی یعنی دیکھ بھال غریب یتیموں کا خیال اور یہ مساجد بنانا مدارس بنانا یہ انتظار گا یہ سارے کام چھوڑ کر مسجدوں کا روح کرنا یہی مقصد ہے نا کہ ہمارا تعلق اللہ مالک الملک کی ذات کے ساتھ مضبوط ہو جائے اور ہمارا مستقبل جنت کی شکل میں روشن ہو جائے اس کے علاوہ تو کوئی مقصد نہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستر ہزار افراد میری امت سے بغیر حساب کے بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے میں نے اپنے رب سے التجاہ کی کہ اللہ ستر ہزار میں سے اور اضافہ کی لئے تو اللہ مالک الملک نے اور اضافہ کر دیا اب یہ ستر ہزار یہ کوئی مخصوص گروہ نہیں کوئی خاص ملت نہیں یہ کوئی خاص قسم کے لوگ نہیں ہیں بلکہ ان کے اندر چار خوبیاں ہیں جن کو رسول اللہ نے مینشن کیا ہے وہ بیمار ہوتے ہیں تو خود دم کر لیتے ہیں کسی کے پاس دم کے لیے نہیں جاتے دم کرواتے بھی ہیں تو دم پہ کوئی تقیہ اعتماد نہیں تقیہ اعتماد اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے کہ ایک سبب ہے جیسے ہم دوائی لیتے ہیں دوائی پہ کوئی انحصار نہیں ہے انحصار اللہ کی رحمت ہے شفا اللہ نے دینی ہے یہ ایک سبب ہے وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وہ بادشگونی نہیں لیتے کسی کو منحوس نہیں کہتے وَلَا يَقْطَوُونَ اگر کوئی بیمار ہوتے ہیں تو داغواتے نہیں ہیں اپنے جسم کو وَعَلَى رَبِّهِم یَتَوَقْلُونَ اور چوتھے نمبر پر اپنے رب پر توقع اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے دنیا میں ہوتے ہیں جن کے عمال میں اتنی طاقت نہیں ہوتی اتنی پرواز نہیں ہوتی لیکن اللہ مالک الملک ان کو کسی چھوٹی موٹی مصیبت میں پریشانی میں بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں وہ بیماری کے عالم میں رہتے ہیں یہ یاد رکھنا کہ صرف مسلمان اس کا ایک مقصد ہے زندگی کا ورنہ کافر کا اور غیر مسلم کا زندہ رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے کیوں وہ کماتا ہے کھاتا ہے مر جاتا ہے بس اس کے علاوہ کوئی آجاتا ہے تو اس کا مستقل اور عبدی ٹھکانہ ہے اس کی طرف اس کا سفر روان دوان ہوتا ہے حالت تو اس کی تبدیل ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا اس کا زندہ رہنے کا مقصد ہے دکھ تکالیف بس اوقات آدمی کو وہاں پہنچا دیتی ہیں کہ جہاں بس اوقات عبادت بھی نہیں پہنچاتی لیکن دکھ ہے تکلیف ہے پریشانی ہے معیشت میں کوئی جان نہیں اس کے باوجیو سود نہیں کھاتا رشوت نہیں لیتا ڈاکے نہیں ڈالتا چوری نہیں کرتا خیانت نہیں کرتا جھوٹ نہیں بولتا اللہ میں نے تجھے اللہ رب مانا ہے میں اللہ پالنے والا میرا خالق اور مالک ہے فاقوں کی نسبت آتی ہے وہ خوش ہوتا ہے اللہ کی تقسیم پہ اختفاء کرتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کو رب مانا ہے حضرت عاشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی اپنے بھانجے عروہ بن زبیر کو بیٹا بھانجے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل وعیال گھر والے بس اوقات تین تین چاند دیکھ لیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چلا نہیں جلتا تھا کیا کرتے تھے کچھ نہ کوئی خجور ملتی تھی کھا لیتے تھے پانی پی لیتے تھے الحمد اللہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اس کے علاوہ کچھ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو توقع کا اللہ پہ اعتماد کرنے کا ایک پہاڑ تھے کیوں کہ وہ جانتے تھے کہ ہمارا خالق اور ہمارا مالک ہے یہ ساری آزمیش اور تقالیف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بھی دو چار ہوئے تلک لئیام ندعویلہ بین الناس یہ دن ہوتے ہیں اللہ دنیا والوں لوگوں کے ہاں تبدیل کرتے رہتے ہیں ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا لیکن اگر کبھی ہو تو اللہ کی تقسیم پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہئے اللہ بڑے قدردان ہے یہ حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں یہ بھی حالات ہے کہ گھر میں کچھ کھانے کے لئے نہیں تھا تین تین چان دیکھ لیتے تھے لیکن ایسے بھی حالات اللہ نے تبدیل کر دیئے کہ نبی محترم نے ایک ہی اپنے حج کے موقع پہ سو اونٹ نہر کی سو اونٹ سو اپنے حال سے سنت اونٹ حضرت علی رضی اللہ کا فرمایا کہ ان کو نہر کرنا ان کے جل ان کی کھالیں مکمل طور پر گوشت تقسیم کرنا ہے اور قصائی کو عجرت الگ سے پیسے دینے ہیں اپنی ازواج متحرات کی طرف سے ایک گائے زبا کی اور اس کے علاوہ اپنی طرف سے ایک اور بکری بھی زبا کر دی رسول اللہ صلی اللہ نے کمال کر دی اللہ نے دیا تو اللہ کے راستے میں لٹھایا نہیں تے تو صبر اور شکر کر کے پھرتے رہے یہ ایک مومن کی زندگی ہوتی ہے جس حالت میں بھی اللہ رکھے وہ کہتا الحمدللہ رب العالمین اللہ تیرا شکر تمام تریفی اللہ تیرے لیے مضا تو ایسے زندگی میں ہے نا کہ کبھی اس کو نارمال ملتا ہے کبھی کیسا ملتا ہے کبھی کیسا ملتا ہے روخی سوکی کھاتا ہے تو الحمدللہ پڑھتا ہے یہ ہے مومن اس کا مقصد ہے کہ میں فوت ہونا ہے تو حقیقی مالک سے میری ملاقات ہے تو میں نے ذکر کیا رزق حرام کا پہلا جو حملہ ہے وہ ہمارے عقیدے پر ہوتا ہے جس آدمی کا عقیدہ درست نہیں اس کے پاس کچھ نہیں دوسرے نمبر پر رزق حرام کا جو دوسرا حملہ ہے نا وہ ہمارے ایمان پر ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم فرماتے منافق کی تین علامات دوسری حدیث میں ہے کہ چار علامات ان میں سے ایک منافق کی یہ حدیث کا عام مطلب ہے سب ہم سمجھتے ہیں کہ منافق کیا ہے کہ جب بات کرتا ہے جب وہ وعدہ کرتا تو مخالفت کرتا ہے اور جب وہ بعد لڑائی جگڑے پہ اتر آتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے اور چوتھے نمبر پائی جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی تو خیانت کرتا ہے اس حدیث کے جو تانے بانے ہیں وہ رزق حلال کی طرف ہی جاتے ہیں اور رزق حرام ایک بترین رزق کی قسم ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے اللہ کے نبی فرماتے جس کے اندر یہ علامات چاروں علامات وہ پکا منافق ہے وہ نماذے پڑھتا رہے روزے رکھتا رہے ریجسٹر اپنے آپ کو وہ کہے کہ میں مومن ہوں میں مسلمان ہوں میرے اسلام میں مومن ہونے میں کوئی شک نہیں یہ جھوٹا ہے اللہ کے نبی فرماتے وہ پکا خالص وہ منافق ہے اور منافق کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم کا سب سے گہرا جہنم ٹھکانہ منافقین کو اللہ تعالیٰ ان کی حوالے کرے گا اس ٹھکانے کی یہودیوں کا بھی نہیں عیسائیوں کا بھی نہیں وہ ٹھکانہ مشرقوں کا بھی نہیں باغیوں کا بھی نہیں سب سے بترین ٹھکانہ اگر جہنم میں ہے تو وہ منافقین کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے صحابہ اکرام بھی ایسی ایک زوردار آواز پیدا ہوتی ہے گرجدار کڑکدار کبھی بھی سنائی نہیں دی تھی عام معروف آوازوں میں نہیں تھی جبریل علیہ سلی نے اللہ کے حکم سے بتایا کہ اللہ کے حکم سے آئے ستر سال پہلے ایک بھاری بھرکم پتھر جہنم میں اوپر سے گرایا گیا تھا ستر سال گزرنے کے بعد اب وہ جہنم کی تیہ کے ساتھ ٹکرایا ہے اس کے ٹکرانے کی آواد ہے یہ ہمارے پیارے پیغمبر نے فرمایا پوری دنیا میں اس بات کو کوئی عالم چیلنی نہیں کر سکتا یہ مستند رجلٹر اور پکی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے کیا ثابت ہوا جہنم بھی مارد وجود میں ہے جنت کو نبی علیہ علیہ سلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا صحابہ اکرام کے صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے تھے انہوں نے دنیا کو اگاہ کیا ہے اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے بہت بڑا انعام ہے امت مسلمہ پہ کہ اللہ مالک الملک نے ایک نبی بھیجا ہماری اصلاح کے لئے اللہ اکبر اللہ کے نبی فرماتے من بت فرمایا تھا یا فاطمہ بنت محمد اے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ااں کذی نفس کی من النار اپنے آپ کو جہنم سے بچالو لا اغنی انکی من اللہ شیع سب سے پہلے آپ کے عمال ہی کام آئیں گے اللہ کے دربار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتصر کریں رزق حرام کا پہلا حملہ عقیدہ پر دوسرا حملہ ایمان پر اور تیسرے نمبر پر رزق حرام کا جو حملہ ہوتا ہے کہ ہماری عبادت اللہ کے ہاں کوئی قابل قبول نہیں ہوتی اگر رزق حرام ہے تو اللہ یہ قائدہ قلیہ قانون اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ یہ باتیں قبول ہوتی ہیں اللہ نے سورہ بقرہ کے شروع میں فرما دیا خدل للمتقین یہ کتاب متقین کے لئے ہی دیت ہے اللہ فرماتے ہیں اَوْلِيَاهُ اِلَّا الْمُتَّقُونَ اللہ کے ولی تو صرف متقین لوگ ہوتے ہیں متقین کون ہوتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں پانچوں پڑھتے ہیں وقت پہ پڑھتے ہیں رکوع سجود کا خیال رکھتے ہیں قومات جلسہ کا خیال رکھتے ہیں احتمام کرتے ہیں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور پھر زکاة ادا کرتے ہیں سابقہ کتابوں پہ مجمل قرآن پہ مفصل ایمان لاتے ہیں اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں یہ متقین کی اللہ نے صفحات دے کر کی ہے سورة المائدہ 27 نمبر ایت اس کا جا کر آپ نے مزید بھی مطالعہ کرنا ہے میں آپ کو کچھ اشارے کر کے تو آگے چلتا ہوں تقوی کیا ہوتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کی تفسیر کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جیسے کوئی خواردار راستے سے جائے تو ادھر بھی کانٹے ادھر بھی کانٹے آگے بھی کانٹے پیچھے بھی کانٹے کانٹوں سے بچ کر اپنے دامن کو بچا کر درمیان میں سے گدرتا ہے ایک بندہ مومن کے لیے یہ جو دنیوی زندگی ایک خواردار جھاڑیدار کانٹے دار یہ راستہ ہے اس نے ادھر سے بھی بچنا ہے ادھر سے بھی بچنا ہے آگے سے بھی بچنا ہے پیچھے سے بھی بچنا ہے اپنے آگے کو بچانا ہے اور تقویٰ کیا ہے پرہیدگاری اختیار کرنا یہ یاد رکھو اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ بڑا بے وکوف انسان ہے جو اپنی دنیا کی خاطر اپنی آخر کو برباد کر دیتے صحابہ اکرام فرمایا کر دیتے اس سے بھی ایک پرلے درجہ کا بے وکوف ہے جو کسی کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت کو دعو پہ لگا دیتے اور یہ سب سے بے وکوف ہے انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ نیک عمال میں قبول کرتا ہوں کن کی طرف سے تقوی والوں کی طرف سے پرہیدگار لوگوں کی طرف سے اور اس کی بنیاد کیا ہے رزق حلال ہے معیشت کا درست ہونا ہے تو نیکیاں بھی اللہ قبول فرمائے گا اگر معیشت حرام کی ہے روزی حرام کی ہے تو یہ ہماری نیکیاں بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی اور چوتھے نمبر پر رزق حرام کا حملہ ہماری دعاؤں پر ہوتا ہے ہماری دعائیں اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی جیسے میں نے شروع سے حدیث پڑھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی لمبا سفر کرتے ہیں یہ جو نا عام طور پر یہ کیفیت آپ نے دیکھی ہوگی میدانِ عرفات میں ہوتی ہے دور دراغ سے آئے ہوئے احرام باندھا ہوئے سر گردہ لود ہے پاؤں بکبارہ لود ہے جس ہمسارے کا سارا آجزانہ حالت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو فرمایا کرتے تھے جب بارش نہیں ہوتی تھی آپ فرماتے تھے عام جو سادہ لباس ہے جو تم نے محنت کا پہنا ہوا ہے یہی پہن کر چلو میدان میں آپ علیہ السلام دور رکھتے ہیں نماز پڑھتے تھے دعا مانگتے تھے یہ آجزانہ حالت ہوتی تھی اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دیتا تھا ایک سفر سعادت بیت اللہ کی طرح سفر ہے فریضہ حج کو ادا کرنے کے لئے جا رہا ہے یہ لمبا سفر ہے اور سفر کے اندر دعا قبول ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سفر عام کوئی سفر ہو تو اس میں بھی اللہ دعائیں قبول کرتا ہے لیکن حج بیت اللہ کی طرح سفر ہے تو یہ کیسا سفر ہوگا دوسرے نمبر پر سفر اس کی حالت اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پوزیشن ہے نا جیسے میں نے ذکر کی کہ مدان عرفات میں بندہ مومن اپنے گناہوں کی معافی مانگتے اور شیطان کیا کرتا ہے مٹی ڈالتا ہے اپنے سر پہ یادہ الشیطان اتراب علا راسہی ویدو بالویل والسبور حلاقت تباہی بربادی اور موت مانگتا ہے کہ میں مر جاؤں یہ ابن آدم کو میں نے چالی سال گمراہ کیا اس کو میں نے ساڑ سال گمراہ کیا اس نے ادھر آ کر اللہ سے سچی توبہ کر لیے تو اس نے معافی مانگ لیے اب اللہ نے اس کے گناہ معاف فرما دیئے ہیں اب یہ میدان عرفات میں سب کچھ ہے گویا کہ دعا کی قبولیت کے جو اسباب ہیں نمبر ایک سفر دعا کی قبولیت کا سبب آجزانہ حالت دعا کی قبولیت کی سبب یہ مدد یدہی ہاتھ پھیلا کر دعا کرنا دعا کی قبولیت کا سبب اور پھر چوتھے نمبر پر یا رب یا رب اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی چار دفعہ کہہ دینا یا رب یا رب یا رب یا رب تو اللہ کہتے ہیں لبیک یا عبدی اے میرے بندے میں حاضر سلطوتہ آپ سوال کریں میں دیتا ہوں آپ کو کیا مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان اللہ حیی کریم اللہ حیاء والے ہیں موزد اور محترم ہیں کہ وہ شرم محسوس کرتے ہیں جب بندہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے ان یا ردہما صفرہ کہ اس کے ہاتھوں کو اللہ خالی لٹا دے اللہ شرم محسوس کرتے ہیں یہ سارے کے سارے اسباب دعا کی قبولیت کے یک جا جمع ہو گئے لیکن اللہ کی طرف سے آباد آتی ہے یہ سفر کرنے والا یا رب یا رب کہنے والا ہاتھ پھیلانے والا مسکین آنا اس کی حالت اس کی دعا کوئی قبول نہیں اللہ کے دربار میں اللہ یہ سارے اسباب موجود یہ لمبا صفر کر کے آیا اس کی حالت تو دیکھو اللہ مالک الملک کی طرف سے جواب ملتا ہے مطعمہ حراما اس کا کھانا حرام کھو مشربہ حراما اس کا پینہ حرام کا وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ اس کا لباس حرام کی کمائی کا بنا ہوا گزیہ بالحرام اس کو تو حرام کی گزام ملتی رہی اس نے حلال تلاش نہیں کیا یہ حرام کی تلاش میں رہا ہے اَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكُ اس کی دعائیں کیوں کر قبول ہوں لاکھوں کی تعداد میں میں نے شروع میں بات کی لا اقراح فِ الدین اللہ فرماتے ہیں دین میں کوئی زبردستی نہیں کوئی یہودی ہے رہے عیسائی ہے رہے زرطشتی ہے رہے سکھ ہے رہے ہندو ہے رہے اس کو مبارک اسلام کہتے ہیں جب تُو حلقہ بگوشے اسلام ہوگا چوبیس گھنٹے کا اسلام کا تُو ملاغم ہے اسلام کہے گا رک تجھے رکنا پڑے گا اسلام کہے گا چل تجھے چلنا پڑے گا اسلام کہے گا بیڑ تجھے بیٹھنا پڑے گا اگر اسلام کی باتیں نہیں مانیں گے تو ہم جناب بحروپیے بھی ہوں گے دگاباد بھی ہوں گے فراڑیے بھی ہوں گے جھوٹے بھی ہوں گے منافق بھی ہوں گے ہر قسم کی صفات ہمارے اندر ہوگی اگر ہم نام اسلام کا لیں اور کام سار ہمارے اسلام کے الٹھو یہ یاد رکھو میں سب سے پہلے اپنے آپ کو وعد کرتا ہوں پھر آپ کو بھی درخواست کرتا ہوں کہ رزقِ حرام ہے اللہ کی قسم عقیدہ گیا ایمان گیا نیکیاں گئی دعائیں گئی ہمارے پلے کچھ نہیں رہا اور ایک ہی وجہ تھی ایک ہی خرابی تھی کہ حجِ بیت اللہ کی طرف جانے والا بھی ناکام اور نامراد ہو گیا میرے موزد میرے بھائیو میرے بہت ہی پیارے ہیں آپ کی میں عظمت کو سلام کہتا ہوں میں آپ کی دل سے عزت کرتا ہوں آپ دنیا والوں میں سے دنیا کی کریم ہے کریم آپ جیسا مجھے اللہ کی قسم دنیا میں نظر نہیں آتا جو مسجدوں کا روح کرتے ہیں ان سے اچھا مجھے دنیا میں کوئی نہیں نظر آتا سب سے زیادہ آپ میرے ہاں محترم اور موزد ہیں میں بار بار آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں ہم ایک فکر لے کر چلیں ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے جیسے میں کہتا ہوں یہ میرے دوست کئی باتیں کرتے ہیں جی جاپان ون نمبر ون ہے کیا جاپانی کرتے ہیں دفتر میں گیا کہتا ہے جی میں کیسے جی کیسے آئے ہو کہتا ہے میں مرنے کے لیے آیا ہوں جی کیسے آپ مرنا چاہتے ہیں آپ کو جناب خندے پہ چڑھا دیں یا انجیکشن لگا دیں گلہ کار دیں آپ کو زہر دے دیں کیسے ماریں فارم فل کرو فارم فل کر دیا انہوں نے کہہ دیا کہ فلان دن آ جانا ہے فلان ٹائم پہ آپ کو موت کی گھاٹ اتار دیا جائے گا بھئی اسلام نے ایک مقصد جی نے کہا دیا تو بیمار ہے تو تنگ دست ہے بیماری میں ہے بے اولاد ہے لا علاج مصیبت میں تو پھنسا ہوا ہے تیرے درجات کی بلندی ہوگی بشرتے کہ تو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں مرتا ضرور ہے انسان لیکن اس کی حالت جب تبدیل ہو جاتی ہے ایک اس کا سفر ہے میں کہتا ہوں موت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے مستقل زندگی جو بندہ مومن کی شروع ہونے والی ہے مرنے کے بعد ہے تو کیا مطلب کہ وہ آخرت کی کامیابی کو دیکھتا ہے دنیا کی خاطر آخرت کو دعو پہ نہیں لگاتا یہ ایک بندہ مومن کا سفر ہے مسلمان کا ایک مقصد ہے زندگی کا غیر مسلم کا کیا مقصد ہے دھوڑڈنگروں کی طرح ہے وہ بچوں کو تو دھوڑڈنگر بھی پالتے ہیں جو ہمیں دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہیں وہ ہماری اسلامی حیثیتیں ہیں وہ ہمارا مسلم ہونا ہے ہمارا اللہ مالک الملک سے تعلق مضبوط ہونا ہے یہ ہمیں نمائی کرتے ہیں اور ایسے ہی رزق حرام کی صورتوں میں سے قرض ایسے ہی کچھ لوگ لے لیتے ہیں کچھ لوگ تو لے کر دیتے ہی نہیں نا قرض لے لیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں جانا چاہتا ہوں سارے تیر سینے پہ کھاؤں گا پیچھے کوئی نہیں آگے بڑھتا جاؤں گا پسے پشت نہیں ہوں گا میں پیٹ نہیں پھیر کر جاؤں گا تو کیا مطلب میرے گناہ معاف ہو جائیں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں تھوڑی دور گیا جبریل علیہ السلام نے سارا نیبی ہی جبرائیل جبریل علیہ السلام نے سرگوشی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ان کو بلا بھیجا آپ نے فرمایا اے مجاہد اے غازی جو تیرا قرض ہے اللہ کے دربار میں معاف نہیں ہوگا ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ادھر کوئی فلان قبیلے کا آدمی ہے سارے خموش ہو گئے ایک آدمی تھا آپ نے فرمایا تو جب وہ بولا تو آپ نے فرمایا اِنَّا صَاحِبَكُمْ مُحْتَبَسُنْ عَلَا بَابِلْ جَنَّتِ فِي دَئِنِهِ کہ تمہارا وہ فلان جنت کے دروازے پہ روک دیا گیا ہے اس قرض کی وجہ سے اس کا قرض ادا ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا حضرتِ قطادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا ایک دوست فوت ہو گیا نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ دو دینار سونے کے ہوتے تھے یعنی سوا چار ماشے کا ایک ہوتا تھا دینار دو دینار تھے اس نے دینے آپ نے فرمایا اس کا نمازِ جنادہ پڑھ لو پڑھا دو قبرستان میں دفن کر دو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمازِ جنازہ نہیں پڑھاتا یہ حالات تھے ابتدا میں جب بیت المال اللہ نے مضبوط کر دیا تو نبی علیہ السلام ایسے کوئی جنون کیس ہوتے تھے تو اپنی طرح سبھی قرض ادا کر دیتے تھے جب حالات نہیں تھے نا تو نہیں تھے جب حالات ٹھیک تھے تو نبی علیہ السلام دیکھ لیتے تھے پتہ چل جاتا ہے یہ عادی مجرم ہے جو کیسا ہے تو برحال دوسرے دن آپ نے پوچھا انہوں نے کہا جی ایک حضرت ابو قطادہ کہتے ہیں میرے دن میں آپ نے نمازِ جنازہ پڑھا دی اور دوسرے دن پوچھا ادا ہوا کہتے ہیں یہ نہیں میں مصروف راق کسی وجہ سے میں ادا کرتا ہوں تیسرے دن پھر آپ نے پوچھا جب انہوں نے کہا کہ ادا ہو گیا تو اللہ کے نبی نبوت والی زبان سے فرماتے ہیں الان بردت علیہ جلدو اب اس کے قبر تھنڈی ہو گئی حقوق العباد کا ایک مسئلہ ہے معزد محترم بھائیوں حقوق اللہ کا بھی ایک مسئلہ ہے مال کے بارے میں دو سوال ہوں گے اللہ کے دربار میں اللہ پوچھے کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا ان دو سوالوں کے جواب ہمارے پاس ہونے چاہیے کچھ لوگ یہ گدہ گر بھکاری پھر رہے ہیں ان کو بالکل نہیں دینا چاہیے دیں آپ جانچ پڑھتال کر کے صدقہ کریں جتنا کروڑوں میں دیں لیکن جانچ پڑھتال ضروری ہے یہ جو ایسے گدہ گر بھکاری پھر رہے ہیں یہ مستحق لوگوں کے حق مار رہے ہیں کیوں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ گدہ گر بھکاری اس کا مقصد کیا ہے کہ میرا مال زیادہ سے زیادہ ہو جائے کل قیامت کے دن اس کا جو پورا دھانچہ ہڈیوں کا دھانچہ ہوگا ڈراؤنی شکل ہوگی یہ علامت ہوگی کہ قصرت مال نے تجھے غافل کر دیا ٹریک سے اتار دیا آکرت بھلا دی حل میں مزید اگر یہ مانگ مانگ کر امیر ہوتے ہیں تو جو کھاتے پیتے لوگ اگر سود لیں رشوت لیں چوری کریں خیانت کریں ڈاکے ماریں جھوٹ بولیں یہ سارے کے سارے مال کو اضافی بنانے کے لیے تو بھائیو ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا حلال ملے تھوڑی ملے الحمدللہ سوخی سوخی اپنے بیلنس کو جیسے ہے منٹین رکھو اوپر کو نہ دیکھو نیچے کو دیکھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوگا اگر اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے میرے پاس گاڑی نہیں میرے پاس کوٹھی نہیں میرے پاس بنگلہ نہیں میرے بچے آئے اچھے سکولوں میں نہیں پڑھ رہے میرا آن جان نہیں مجھے لوگ سلوٹ نہیں مارتے یہ سارے جائیں پہاڑ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ان کا بڑا شاہنا دور تھا آپ ان کا ترجمہ پڑھیں سیرت پڑھیں اللہ کی قسم مجھے تو صحابہ اکرام تابعین تابعہ تابعین کے حالات میں امہ کے پڑھتا ہونا تو میرے تو ایمان کے اندر نہ ایک تازگی پیدا ہوتی ہے جو مجھے کچھ نہ کچھ باتیں یاد ہوتی ہیں میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں اس سے پہلے مجھے فائدہ ہوتا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ ایک دن گھر میں آئے نو جوان ان کی بچیاں عام بیٹی اور والدین کے درمیان کیا فاصلہ ہوتا ہے بات چیز ہوتی ہے نو جوان بچیاں والدے محترم حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ گھر میں آئے تو نو جوان بچیاں سے کوئی بات کرنا چاہیتا انہوں نے اپنے موں کے آگے دپٹے اوڑ لیے وہ کہتے ہیں حران رہے اب نو جوان بچیوں کو میں کیا کہوں جاتی آتی کر لی لونڈی سے پوچھا کہ یہ میری نو جوان بچیاں میرا احترام کرتی تھی آج میں نے اسے بات کیے تھے انہوں نے اپنے موں کے آگے دپٹے دے لیے ہیں کیا عالم ہے تو وہ لونڈی کہتی ہے امیر المومنین امیر المومنین تھے خلیفت المسلمین تھے اب سارا کوشتہ لمبی چوڑی بادشاہت ان کے پاس تھی تو لونڈی بتاتی ہے امیر المومنین آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا سالن تو تمہاری بیٹیوں نے کچھا پیاز کاٹا ہے اس کے ساتھ روٹی کھائی ہے ان کے موں سے سمل آ رہی تھی کچھے پیاز کی اس وجہ سے انہوں نے اپنے موں کے آگے دپٹے ہو رہے ہیں اللہ کی قسم یہ چیز ہمیں ہلا کر رکھ دیتی ہے ہم میں سے عوضہ ہوتا ہے ایک لاکھ روپیہ تنخواہ والے کا اور اس کے گاڑی اس کے اندر ڈیڑھ کروڑ کی دو کروڑ کی اس کے نیچے گاڑی ہوتی ہے وہ کہاں سے آئی وہ بینک بیلنس کہاں سے آیا یہ ایک سوالیہ نشان ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے سب کے لیے انسان کے لیے تھے ایک زندگی ہونی چاہیے کہ اللہ تیرے ساتھ پاکیدہ میں نے ملاقات کرنی میں نے اپنے بیلنس پر رہنا ہے بھائیو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب مسلمانوں کو کرپشن سے بھی بچائے سوز سے بھی بچائے خیانت سے بھی بچائے رشوہ سے بھی بچائے جھوٹ سے بھی بچائے ہر قسم کی اللہ برائیوں سے بچائے اللہ ہمیں حلال کی تلاش نصیب فرمائے اور حلال پہ اللہ ہمیں کانے کر دے اللہ ہمیں متوقعین بنا دے اللہ ہمیں ایسے بنا دے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں آمین وآخر دعوائیہ آمین وآخر دے اللہ رب العالمين فلا هادي لا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لا واشہد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الأمور مہدساتها وكل مہدسة بدا وكل بدات زلالة وكل ذلالة في النار اللہم ارحم على احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا اللہم لا تطلنا بوضبك ولا تہلکنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللہم انا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الاخلاق اللہم اشفنا ومشف مرضانا ومرض المسلمین اضحب البعث رب الناس وشفیانا تشافی لا شفاء الا شفاء وشفاء اللہ سبحان ربک رب العزت عما یاسفون وسلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین